دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو بھارت نے اکاس نیکس جنریشن ائر میسائل دیفنس سسٹم کا سفل پرکشن کر دیا ہے دوستو بھارت نے آج اپنے سرفیس ٹو ائر میسائل دیفنس پروگرام میں اکاس نیکس جنریشن ائر دیفنس سسٹم کو سکسیسفل ٹیسٹ فائر کیا ہے اس میسائل کو ایک موبائل پلیٹ فارم سے ٹیسٹ فائر کیا گیا تھا ایسا بتایا گیا ہے کہ اس پرکشن میں اس میسائل نے سبھی مشن اوبجیکٹیوز کو کمپلیٹ کیا ہے اور اس میسائل سسٹم نے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق کی پرفارم کیا ہے یہ مشن پوری طرح ہنڈر پرسنٹ سکسیسفل رہا ہے اور اس میسائل نے ایک الیکٹرونک ٹارگٹ کو سکسیسفل انٹرسیپٹ کیا ہے اس میسائل کے ساتھ ہمارے دیش کے ائر دیفنس سسٹم کو اور جدہ بوسٹ ملے گا اس سے پہلے بھارت نے پہلے سے موجود اکاش میسائل سسٹم کی فرینڈلی کنٹریز کو ایکسپورٹ کو منظوری دے دی تھی اور اس کے بعد ابھی بھارت نے ایک نئے سسٹم جو کی اکاش نیچ جنریشن سسٹم ہے اس کا سفل پرکشن کر لیا ہے ایسی جانکاری ہے کہ جو اکاش نیچ جنریشن مسائل دیفنس سسٹم ہے یہ پرانے موجود اکاش سسٹم سے بہت زیادہ اڈوانسٹ ہے اور اس سے زیادہ کیویبیلٹی سوالا ہے دی آڈ یہ دورہ ڈیویلپ کیا گیا یہ ویپن سسٹم ملٹیپل ٹارگٹس کو ایک ہی سمیں پر ہینڈل کر سکتا ہے اور منوورنگ ٹارگٹس جیسے کہ کروس مسائلز، انمینڈ ایریل وحکلز اور فائٹر ایک کرافٹ کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے یہ سپرسونک سپیڈ کے اوپر اٹھنے والی مسائل سبھی سبسونک اور سپرسونک ٹارگٹس کو بھی ہٹ کرنے کی کیویبیلٹی رکھتی ہے یہ نیا کاش سسٹم کسی بھی دوسرے شورٹ رینج سرف اس ٹو ایر مسائل دیفنس سسٹم کے مقابلے میں ایک ایریہ کو دس گناہ جیدہ بہتر دیفنڈ کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک ہی سمیں پر دس ٹارگٹس کو سائملٹینیسلی انگیج کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہی جو پہلے کاش مسائل دیفنس سسٹم تھا اس کی رینج 30 کلومیٹر تھی اور یہ 20 کلومیٹر کے altitude تک ٹریول کر سکتا تھا لیکن جو کاش نیجلیشن ہے یہ 70 کلومیٹر دور تک بھی کسی ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے یہ نئی مسائل ایک ٹو سٹیج مسائل ہے اس میں ایک سلنڈریکل باڈی ہے جس میں چار کروبڈ ڈیلٹا فنس ہیں اور اس کے ساتھ ہی چار تیل فنس ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں ایک نئے پروپلسن سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے جو کی ایک ڈیول پلس راکٹ موٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک انڈرینس ایکٹیو آر ایف سیکر کا استعمال کیا گیا ہے ایک لیزر پروکسیمیٹی فیوز کا استعمال کیا گیا ہے الیکٹرومیکینکل ایکٹویشن کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ ایک پری فراغمنٹڈ وار ہیڈ کا استعمال کرتی ہے اس نئے سسٹم میں ایک ایک ایکٹیو لیکٹرونیکل سکینڈ ایرے ڈار کا استعمال کیا گیا ہے جس میں سبھی تینوں فنکشنز ہیں جو کی سرچ ٹریک اور فائر کنٹرول سسٹم ہے اس سے پہلے جو مسائل استعمال کی جاتی تھی اس میں ایک فیزڈ ایرے فائر کنٹرول ڈار کا استعمال کیا جاتا تھا اس مسائل کی جو سب سے بڑی خاص بات اس کا ای ایس ایرے ڈار تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ ہی اس کا پرپلچن سسٹم بھی ہے اس مسائل میں ایک ڈیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کیا جاتا ہے ڈیول پلس راکٹ موٹر ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کی ہمارے دیش کی نئی ایر ٹو ایر مسائلز میں بھی استعمال کی جا رہی ہے اور سرفیس ٹو ایر مسائلز میں بھی استعمال کی جا رہی ہے ہماری استر ٹو مسائل بھی ڈیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کرتی ہے اور رود رام ایٹی ریڈیشن مسائل بھی اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک مسائل کی رینج تو زیادہ بڑھتی ہی ہے اس کے ساتھ ہی اس کا نو اسکیپ جون بھی کافی بڑا ہو جاتا ہے اکاش مسائل دیفنس سسٹم ہمارے دیش دورہ بنائے گیا پہلا ائر دیفنس سسٹم تھا جسے ہم نے خود ڈیزائن ڈیویلپ اور پروڈیوس کیا تھا یہ ہر طرح کے ایریل ٹارگیٹس کو انگیج کرنے کیابل تھا اکاش مسائل دیفنس سسٹم دنیا کا سب سے یادہ سستہ سرفیس ٹو ائر مسائل دیفنس سسٹم ہے اکاش مسائل دیفنس سسٹم میں بہت سارے ایڈوانس فیچرز ہیں جیسے کمارڈ گائیڈنس سسٹم ملٹیپل ٹارگٹ ہینڈلنگ فیچرز اور آٹومیٹڈ ائر دیفنس آپریشنس سسٹم ہے جس سے یہ مسائل دیفنس سسٹم ایک یونیک ائر دیفنس سسٹم بن جاتا ہے اکاس نیک جنریشن مسائل دیفنس سسٹم کو دوزر سولہ میں اپروو کیا گیا تھا دوزر سولہ میں اس کی ڈیویلمنٹ شروع ہو گئی تھی اس سے چار سو ستر کروڑ کی فنڈنگ دی گئی تھی اکاس نیک جنریشن سسٹم میں ایک امپرووڈ ریاکشن ٹائم ہے اور یہ سیچوریشن اٹیکس کے گینسٹ بھی جیادہ ہائر ڈگری کی پرٹیکشن اویلیبل کراتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت موسیقی